اسلام علیکم کاشانہ بزیرٹ یوٹیوب چینل میں آپ کو کچھ آمدیب کہتے ہیں یہ انتہائی مستنت کتاب من لا یحضر الفقی آپ کے خدمت میں سیدہ نگت زہرہ بنت سید مصہود حسن نقوی کے اسالے ثواب کے لیے ان کے خاندان کے جانب سے بزریا کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تین دفعہ دروت ایک دفعہ الحمد تین دفعہ قلو اللہ اور تین دفعہ دروت پڑھ کے چاردہ معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگت زہرہ بنت سید مصہود حسن رزوی کو بخش دیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود سو سے زیادہ انتہائی مستنت کتب اور آنے والی مستنت کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرہوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے التماس سے دعا امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے بسم اللہ حیرمان الرحیم السلام علیکم سامین یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر جس کتاب کو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لاحیازر الفقی جلدوم اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 32 اور یہاں پر مختلف باب ہیں جو کہ ہم اس نشست میں پڑھیں گے آئیے میں پہلے کچھ باب جن کی ہیڈنگز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ ہم اس نشست میں کیا کیا کچھ جاننے جا رہے ہیں حج کے حوالے سے اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اپنا فریضہ حج کسی دوسرے کے سپرٹ کرنا پھر اس کے بعد ہم جانیں گے جمال اور مزدور کا حج اس کے بعد جو شخص مر جائے اور اس پر حجت الاسلام واجب حج اور نظر کا حج باقی ہو اس کے بارے میں بھی کیا احادیث آئمہ علیہ السلام کی وہ جانیں گے پھر ہے معرفت امام سے پہلے کیے ہوئے حج کے متعلق جو حکم آیا ہے یہ بھی ہماری اسی نشست میں ہم پڑھیں گے اس کے بعد نیکسٹ باب ہے دورانے سفر حج کرنے والے کے متعلق احکام پھر غلام اور کنیز کا حج اس کے بعد وہ غلام جو عرفہ کے کی شام کو آزاد ہو جائے وہ حجت الاسلام سے مستغنی ہے اس کے بارے میں جانیں گے پھر بچوں کا حج یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہم اسی نشست میں پڑھیں گے اس کے بعد جو آدمی قرض لے کر حج کرتا ہے نہیں اس مقروض پر حج کا واجب ہونا یہ بھی ہمیں اسی پارٹ گریڈنگ پارٹ میں معلوم ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو ساتھ مل کر پڑھیں گے پھر اس کے علاوہ ہے وہ عورت جس کا شوہر اس کا حجت الاسلام یا حج مستحب سے روکتا ہو پھر عورت کا حج کسی غیر محرم یا غیر بلی کے ساتھ پھر ادہ کے زمانے میں عورت کا حج کسی حاجی کا راستے میں مر جانا یہ سب چیزیں ہم اس نشست میں پڑھیں گے اور اگر ہم ان سب کو پڑھ لیا تو اس سے اگلی جو ہیڈنگ ہے یعنی میت کی طرف سے حجت الاسلام کس مال سے ادا کیا جائے خوہ وصیت کرے یا نہ کرے ہم یہ کچھ بھی ابھی ہی انشاءاللہ اس نشست میں جاننے جا رہے ہیں تو آئیے باقیدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں باب ہے اپنا فریضہ حج کسی دوسرے کے سپرد کر دینا حدیث ہے 2866 حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دولت مند اور مالدار ہے اور اس کے اور حج کے درمیان کوئی مرض یا کوئی ایسا عمر پیش آ گیا جس سے اللہ تعالی نے اس کو حج پر جانے سے معذور کر دیا تو اس پر لازم ہے کہ اپنے خرچ پر کسی شخص کو حج پر بھیج دے جس نے اب تک حج نہ کیا ہو اور وہ مفلس ہو اس کے بعد اگلی حدیث ہے 2867 نمبر ہے عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک انتہائی بورے شخص کو جس نے ابھی تک کوئی حج نہیں کیا تھا اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اب تک اس میں حج کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی حکم دیا کہ وہ اپنے خرچ سے کسی دوسرے شخص کو بھیجے جو اس کی طرف سے حج بجا لائے اور اب اگلی حدیث ہے 2868 نمبر ہے کہ معویہ بن امار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے کیا یہی حج بدل اس کے اپنے حجت الاسلام یعنی پہلا حج جو کہ فرض ہے اس کے لیے بھی کافی ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جب تک وہ خود مستطی نہیں ہوتا اور آئیے اگلی حدیث ہے 2869 یہ پڑھتے ہیں علی بن ابی حمزہ نے ابی بصیر سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مفلس کسی ایسے شخص کی طرف سے حج بجا لائے جس پر حج فرض تھا اور اس کے بعد اگر وہ مفلس خود مستطی اور دولت مند ہو جائے تو اس پر اپنی طرف سے اور اس طرح ایک ناصبی یعنی یہ بریکٹ ملک ہے دشمن اہل بیت علیہ السلام یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ایک ناصبی جب اس کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہو جائے تو اس پر حج بجا لانا واجب ہے خواہ اس سے پہلے حج کیوں نہ کر چکا ہو اور اب بگلی حدیث ہے 2870 نمبر ہے کہ سعاد بن عبداللہ نے موسیٰ بن حسن سے اور انہوں نے ابو علی احمد بن محمد بن متحر سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو محمد حسن اسکری علیہ السلام کو خط لکھا کہ میں نے چھے آدمیوں کو ایک سو دینار اور پچاس دینار دیئے تاکہ وہ اس رقم سے حج کریں تو کچھ تو حج کر کے واپس آئے اور کچھ واپس نہ آئے اور جو میرے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ اس میں سے کچھ دینار خرچ ہو گئے اور کچھ باقی ہیں اور جو دینار باقی رہ گئے ہیں وہ مجھے تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جواب میں تحریر فرمایا کہ جو تمہارے پاس نہیں آئے ان سے کوئی تعرض نہ کرو اور جو تمہارے پاس آئے اور بقیہ رقم واپس دے رہے ہیں ان سے واپس نہ لو اور تمہارے لیے اس کا عجر و ثواب اللہ تعالیٰ پر ہے یہ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2871 وہ پڑھتے لکھا ہے بزنتی نے بیزے نون توے چھوٹی ہے نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے آجنام علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے کسی سے حج بدل کرنے کے لیے رقم لی مگر راستے میں ڈاکہ پڑ گیا تو اب ایک دوسرے شخص نے اس کو حج بدل کے لیے رقم دے دی تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے لیے جائز ہے اور یہ حج پہلے اور دوسرے دونوں کے حق میں محصوب ہوگا جب اس کو ایسا شخص مل گیا جو اس کو حج کے لیے خرچ کے لیے رقم دے دے تو جو کچھ اس نے کیا اس کے علاوہ کچھ کرنا اس کے بس میں نہ تھا اور اب آئیے اگلی حدیث ہے 2872 جمیل بن در راج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس کے پاس رقم نہیں رہ گئی تھی کہ وہ ایک آدمی کی طرف سے حج بدل کرتا یا کسی اور شخص نے اس کو حج کرا دیا مگر پھر اس کے بعد اس کے پاس رقم آ گئی تو اب اس پر حج لازم ہے سوال یہ نشان ہے یہاں پر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک حج دونوں کی طرف سے کافی ہو گیا پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 2873 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص نے حج بدل کے لیے کسی سے رقم لے لی پھر وہ مر جاتا ہے اور اس رقم میں سے کچھ نہیں چھوڑتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مرنے والے کی طرف سے کافی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی حج ہے تو وہ اسی شخص کے نام لکھ دیا جائے گا جس سے اس نے رقم لی تھی اور اب آئیے ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2874 نمبر ہے سعید بن عبداللہ عارج علی فین ریجیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق تریافت کیا کہ جس نے ابھی کوئی حج نہیں کیا ہے کیا وہ کسی میت کی طرف سے حج کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ خود حج کرے اور اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج کرے تو اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنے مال سے حج نہ کرے اور یہی میت کی طرف سے بھی کافی ہوگے ہوگا خواہ اس میت کے پاس مال رہا ہو یا نہ رہا ہو اور اب اگلی حدیث ہے حسن بن محبوب نے علی بن رعب رماب یا رعاب سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں روایت کی ہے کہ جس نے کسی آدمی کو حج کا خرچ دیا تاکہ وہ اس کی طرف سے حج ادا کرے اور وہ کوفے سے حج کے لیے جائے مگر وہ بسرا سے حج کے لیے گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں جب اس نے حج کے پورے مناسق ادا کر دیئے تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اب اگلی حدیث ہے 2876 پہ لکھا ہے کہ ابن محبوب نے حشام بن سالم سے انہوں نے ابی بصیر سے اور انہوں نے ان امامین علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے ایک ایسے شخص کے متعلق کے جس نے کسی آدمی کو کچھ درحم دیئے کہ وہ اس کی طرف سے حج مقررہ نہیں حج مفردہ میم فے رے دال ہے حج مفردہ کرے تو کیا اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ حج کے لیے عمرہ تمتہ کرے تو آپ علیہ السلام میں فرمایا کہ ہاں اس نے اس کے کہنے کے برخلاف اس لیے کیا کہ وہ اس سے افضل وہ بہتر کر دے اچھا اب اگلی حدیث ہے 2877 نمبر ایک لکھا ہے اور دہب دال یا دہب ہے یا وہب ہے دو چشمی ہے اور بے کے ساتھ ہے اور وہب بن عبد عبد ربا نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کیا کہ کیا کوئی شخص کسی ناصبی یعنی کی برکٹ میرے دشمن اہل بیعت کی طرف سے حج ادا کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارز کیا کہ اگرچہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارا باپ ہے تو اس کی طرف سے حج کر لو اور اب اگلی حدیث ہے 2878 نمبر ہے اور روایت کی گئی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ایک شخص کو تیس تھرٹی دینار دی اور فرمایا کہ تم اسماعیل کی طرف سے حج کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو یعنی کہ پورے مناسق حج گنوا دیئے اور تمہیں اس کا سواب نو حصہ ملے گا اور اسماعیل کو ایک حصہ ملے گا اور اب اگلی حدیث ہے 2879 نمبر لکھا ہے کہ ابان بن عثمان نے یحیع عزرق سے انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کی طرف سے حج کرے گا تو اس حج میں دونوں شریک رہیں گے اور جب وہ تواف ادا کرے گا تو شرکت ختم ہو جائے گی اب اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے گا وہ اس حجی کا ہوگا پھر اب اقلی حدیث 2880 نمبر پہ ہے کہ اور آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کے متعلق جس نے کسی آدمی کو رقم دی کہ وہ اس کی طرف سے حج ادا کرے مگر وہ اس کی طرف سے کرنے کے بجائے اپنی طرف سے بجا لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حج اس کی طرف سے محصوب ہوگا جس نے رقم دی ہے اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ کوئی اور کوئی حج نہیں کہ اگر ایک عورت دوسری عورت کی طرف سے حج کرے اور عورت مرد کی طرف سے حج کرے اور مرد عورت کی طرف سے حج کرے اور مرد دوسرے مرد کی طرف سے حج کرے اور اس میں حوالہ ہے کافی جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو سات پر اور تہذیب جل نمبر ایک صفحہ نمبر سکسٹی فائف پر صحیح کی معنین حسن حدیث میں معاویہ بن امار نے روایت کی ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ ایک مرد کسی عورت کی طرف سے حج کرتا ہے اور عورت کسی مرد کی طرف سے حج کرتی ہے تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور آگے لکھا ہے کہ اور کوئی حرج نہیں کہ ایک سرورہ اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس نے کوئی حج نہ کیا ہو یعنی یہ سرورہ کے معنی لکھیں تو پھر لکھا ہے اب جملہ دمارہ پڑھتے ہیں کہ اور کوئی حرج نہیں کہ ایک سرورہ دوسرے سرورہ کی طرف سے حج کرے یا سرورہ ایسے شخص کی طرف سے حج کرے کہ جو حج کر چکا ہو اور ساتھی ہم اگلی حدیث پڑھنے جارے ہیں 2881 حریر نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت دریافت کیا کہ وہ شخص جس نے کبھی حج نہ کیا ہو اور وہ مال زکاة سے حج کر لے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کر لے اب اگلی حدیث ہے 2882 اور معابیہ بن امار کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص بغرز تجارت تو اس کا حج ناقص ہوگا یا پورا ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں بلکہ پورا ہوگا اور آئیے بگلا باب آگیا ہے جس میں ایک ہی حدیث ہے ٹاپ ہیڈنگ ہے کہ جمال اور مزدور کا حج لکھا ہے کہ حدیث نمبر 2883 معابیہ بن امار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ جمال یعنی قرائے پر اونٹ چلانے والا اس کا حج پورا ہے یا ناقص تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا میں نے ارس کیا کہ عجیر و مزدور کا عجیر علیو جیم یہ رہے عجیر و مزدور کا حج پورا ہے یا ناقص تو آپ نے فرمایا کہ پورا ہے اور اگلا باب ہے اگلی ہیڈنگ ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر حجت الاسلام یعنی واجب حج اور نظر کا حج باقی ہو اس حوالے سے حدیث نمبر ہے ٹو ایٹ ایٹ فور لکھا ہے کہ حسن بن محبوب نے علی بن رما آب یا رعاب سے انہوں نے زریز زواد ری یہ سین کناسی زریز کناسی سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس پر حجت الاسلام باقی ہے تو اور پھر اس سے نظر شکر بھی اور پھر اس نے نظر شکر بھی مان لی کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو حج کے لیے مکہ لے جائے گا مگر وہ حجت الاسلام ادا کرنے سے پہلے اور اپنی نظر پوری کرنے سے پہلے مر گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کے پورے مال میں سے اے اس کی طرف سے حجت الاسلام کرا آیا جائے گا پھر لکھا ہے اس کے مال کے ایک تہائی حصے میں سے اتنا نکال لیا جائے کہ جس سے اس ایک آدمی حج کر سکے اور اس کی نظر پوری کرنے کے لیے پھر لکھا ہے کہ اور اگر اس نے صرف اتنا ہی مال چھوڑا ہے کہ جس سے صرف جس سے اس کی طرف حجت الاسلام بجا لائے جائے تو اس کے مشترکہ مال سے حج کرایا جائے گا اور اس کا ولی و وارث اس کی طرف سے نظر کا حج ادا کرے گا اس لیے کہ یہ مثل قرض ہے مثل قرض ہے اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اگلا باب ہے معرفت امام سے پہلے کی ہوئے حج کے مطالق جو حکم آیا یہ پوری ہیڈنگ ہے آئیے اس حوالے سے دو احادیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو حدیث ہے وہ ہے 2885 نمبر اس کا ہے عمر بن عزینہ سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ لکھا اور ہاں جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے مطالق دریافت کیا کہ جس نے اس وقت حج کیا کہ جب اس کو امام کی مارفت نہ تھی اور انہیں جانتا تھا کہ یہ عمر امامت کس کے پاس ہے پھر اللہ نے اس کو امام کی اور دین کی مارفت عطا کر کے اس پر احسان کیا اب کیا اس پر حجت الاسلام کرنا لازم ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اب آئیے اگلی حدیث اس ٹاپک پہ جو لکھی ہے نمبر ہے 2886 ابو عبداللہ خراسانی سے روایت کی گئی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو جعفر ثانی امام علی نقی علیہ السلام سے ارز کیا کہ میں نے ایک حج اس وقت کیا کہ جب آپ علیہ السلام کے مخالفین سے تھا اور اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ علیہ السلام لوگوں کی مارفت عطا کی ہے تو یہ حج کر رہا ہوں اور مجھے علم ہے کہ جس اعتقاد پر پہلے تھا وہ باطل تھا تو اب میرے حج کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے فرمایا کہ تم اس وقت کے حج کو اپنا حجت الاسلام قرار دے دو اور اس پچھلے حج کو حج مستحب و نافلہ قرار دے دو اور اب آئیے اگلا باب ہے دورانے سفر حج کرنے والے کے مطالق احکام یہ اب جانتے ہیں حدیث نمبر 2887 لکھا ہے کہ معاویہ بن امار کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص یمن وغیرہ کا ارادہ کر کے راستے سے گزرا اور دیکھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ حج وغیرہ کے لیے ہو گیا تو کیا اس کا یہ حج اس کے حج حجت الاسلام کے لیے کافی ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بلکل کافی ہوگا اور اب ہم اگلا باب پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں باب ہے غلام اور کنیس کا حج اور یہاں پر حدیث نمبر ہے 2888 حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی غلام سے جو احرام باندے ہوئے ہیں حالت احرام میں کوئی غلطی سرزت ہو جائے تو اگر اس کے مالک نے اس کو احرام کا ازن دے دیا ازن علیو زالنون دے دیا تو اس کا کفارہ اس کے مالک پر ہے اور اب اگلی حدیث 2889 حسن بن محبوب نے فضل بن یونس سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے دریافت کیا کیا کہ اور عرض کیا سوری ہاں دریافت کیا اور عرض کیا کہ میرے پاس بہت سے بہت سی کنیزیں ہوتی ہیں تو جبکہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہوں تو کیا میں انہیں یوم ترویہ یعنی آٹس الہج اجازت دوں کہ وہ حج کے لیے احرام باندھیں اور میرے ان کے ساتھ اور میں ان کے ساتھ جاؤں تاکہ وہ حج کے بارے میں سارے مناسق ادا کر لیں یا میں مکہ ہی میں انہیں چھوڑ دوں کہ وہ جا کر اپنے مناسق ادا کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان سب کے ساتھ چلے جاؤ تو یہ افضل و بہتر ہے پھر پڑھ لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان سب کے ساتھ چلے جاؤ تو یہ افضل و بہتر ہے اور اگر تم ان کو کسی قابل بھروسہ قابل بھروسہ شخص کے ساتھ چھوڑ دو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے مگر مملوک جب تک آزاد نہ کر دیا جائے اس پر حج ہے اس پر نہ حج ہے اور نہ ہی عمرہ اور اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں مسمع بن عبد المالک نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غلام دس حج بھی کیے ہوئے ہو مگر جب آزاد ہوگا اور مستطیح ہوگا تو اس پر حجت الاسلام حاجب ہے اب اگلی حدیث ہے اور نظر کی روایت میں ہے جو اس نے عبداللہ بن سنان سے اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی غلام اگر اپنی غلامی کے عالم میں حج کرے اور آزاد ہونے سے پہلے مر جائے تو وہی حج اس کے لئے کافی ہے اور اگر آزاد حج فرض ہو گیا ہو ہے پھر لکھا ہے اگلی اور اس ٹاپک پہ جو آخری حدیث ہے وہ ہے ٹو ایٹ نائن ٹو نمبر ہے لکھا ہے اسحاغ بن امار سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص کی ایک اہم نہیں ساری ایک شخص کی ایک امول ولد ایک امول ولد ہے اس نے اس کو حج کرایا ہے تو کیا ولد کے لیے یہ حجت الاسلام کے لیے کافی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارس کیا کہ پھر اس امہ ولد کو اس حج میں سے سواب ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اور اب آئی یہ اگلا باب ہے جس کی ہیڈنگ ہے کہ وہ غلام جو عرفے کی شام کو آزاد ہو جائے وہ حجت الاسلام سے مستغنی ہے یہ یہ یہاں پر ہیڈنگ ہے اور اس کے حوالے سے دو حدیث ہیں حدیث پہلے ہم پڑھتے ہیں 2893 نمبر ہے کہ حسن بن محبوب نے شہاب سے ایک ایسے شخص کے مطالق روایت کی ہے کہ جس نے اپنے غلام کو عرفے کی شام میں آزاد کر دیا دو حب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام حجت الاسلام سے مستغنی ہے اور اس کے مالک کو وہ سواب ملیں گے ایک دو سواب ملیں گے ایک آزاد کرنے کا سواب اور اس کے حج کا سواب اور کا حج اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں لکھا ہے زرارہ نے امام علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے لڑکے کے ساتھ حج کرے اور لڑکا کمسن ہو تو اس سے کہے کہ تلبیح کہو اور حج کی نیت کرو اور اگر وہ اچھی طرح تلبیح نہیں کہہ پاتا تو وہ اس کی طرف سے تلبیح کہے اور اس کو ساتھ لے کر تواف کرے اور اس کی طرف سے نماز پڑھیں میں نے ارس کیا کہ اگر ان لوگوں کے پاس جانور نہ ہو کہ اس بچے کی طرف سے قربانی کریں تو آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں بچوں کی طرف سے قربانی کریں اور بڑے روزہ رکھیں اور بچے ان تمام چیزوں سے پریز کریں کہ جس طرح ایک محرم کپڑے اور خوشبو وغیرہ سے پریز کرتا ہے اور اگر بچے نے کوئی شکار مارا ہے تو اس کا کفارہ اس کے باپ پر ہے اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2896 نمبر ہے کہ عدیم کے بھائی عیوب سے روایت کی گئی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ بچوں کو کس جگہ سے احرام بنوایا جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار بچوں کو مقام فخ فے خے یعنی کہ معروف قوان کہ جو مکہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر ہے اس سے ارام بنوا تھے اور اگلی حدیث ہے 2897 نمبر ہے کہ اور یونس بن یاقوب نے اپنے والد سے روایت کی ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارز کیا کہ میرے ساتھ چند چھوٹے بچے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ انہیں سردی نہ لگ جائے اس لیے ان کو کہاں سے احرام بنوایا جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سب کو لے کر ارج این ریجیم اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کھائی ہے وہاں پر ان کو لے کر آؤ اور وہاں سے احرام باندھے اس لیے کہ جب تم ارج آگے تو تہامہ تے ہے علف میم ہے تہامہ اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اطراف مکہ میں وہ حد جس میں احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے یہاں پھر بریکٹ کلوز ہو گیا اس میں داخل ہو جاؤ اور پھر فرمایا کہ اور اگر پھر بھی تمہیں ان کے متعلق ڈر ہے تو پھر انہیں جوفہ جگہ کا نام ہے لے کر آؤ اس کے بعد یہاں پر اگلی حدیث ہے کہ معاویہ بن امار نے حضرت امام جعفیر صادق علیہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کے ساتھ جو بچے ہیں انہیں جوفہ جیم ہے فے ہے یا بے توے نون بطن مر میم رے اس طرح لکھا ہے اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ شام کے راستے میں مکہ سے قریب ایک موزہ میم واؤ زواد این اور بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اس جگہ کے بارے میں وضاحت دی گئی ہے پھر لکھا ہے کہ وہاں لے جاؤ اور وہاں ان سے وہی عمل کروا جو احرام باندھنے والے کرتے ہیں پھر ان کو ساتھ لے کر تواف کیا جائے ان کی طرف سے جمرات کو کنکریہ ماری جائیں اور ان میں سے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے اور حضرت علی ابن حسین علیہ سلام بچے کے ہاتھ میں چھوری دیتے اور اس بچے کا ہاتھ کوئی مرد پکڑتا اور قربانی کا جانور زبا کرتا اور اگلی حدیث ہے سماء سین می ملف این سماء نے آجن علی سلام سے ایک ایسے شخص کے مطالق دریافت کیا جس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ حج تمتہ بجا لائیں تو آپ علی سلام نے فرمایا کہ پھر اس پر لازم ہے کہ ان غلاموں کی طرف سے قربانی کا جانور بھی زبا کرے میں نے عرص کیا کہ مگر اس شخص نے ان غلاموں کو اس کے لیے کچھ درہم دیئے تو ان میں سے بعض نے تو قربانی کی اور باز نے وہ درہم بچا لیے اور روزہ رکھ لیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان غلاموں کی طرف سے کافی ہے اور اس کو اختیار ہے کہ ان جات الاسلام لازم ہے اور اسی طرح لڑکی کہ اگر اس کو حیز آتا ہے تو اس پر حج لازم ہے اور اب اگلی حدیث ہے کہ ربایت کی گئی ہے علی بن محیزیار میم حیزے محیزیار سے اور انہوں نے محمد بن فضیل سے ان کا بیان ہے کہ ایک مطبع میں نے روایت کی اس کا بیان ہے کہ جب کوئی لڑکا حج کرے تو بڑے ہونے تک اس کا یہ حج اسلام ہے اور کوئی غلام حج کرے تو آزاد ہونے تک اس کا یہ حج اسلام ہے اور اب ہم اگلا باب پڑھنے جا رہے ہیں باب ہے ہیڈنگ ہے کہ جو آدمی قرض لے کر حج کرتا ہے نیز مقروض پر حج کا واجب ہونا آئیے اس کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں حدیث نمبر ہے 2903 یاقوب بن شعیب سے روایت کی گئی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص حج حج چکا ہے اور پھر بھی وہ قرض لے کر حج کرتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں انشاءاللہ تعالی اس کے قرض کو اللہ ادا کرے گا اور اب اگلی حدیث ہے 2904 سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت اب حسن علیہ السلام سے ایک ایسے ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور اب اگلی حدیث ہے موسی بن بکر نے آج علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے آج علیہ السلام سے ارز کیا کہ ایک شخص قرض لے کر حج کرے جبکہ اس کے متروقات میں اتنا ہے کہ اگر اس کو کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اور ہم اگلی عدیث پڑھنے جا رہے ہیں ابھی حمام ہے دو چشمی ہے کے ساتھ میم علف اور حمزہ ہے اور پھر میم ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ارز کیا کہ ایک شخص کے اوپر کسی کا قرض ہے اور اسے سالانہ یافت ہوتی ہے یہ علف فیتے یافت ہوتی ہے تو کیا وہ اس سے قرض ادا کرے یا حج کرے فرمایا کہ کچھ سے قرض ادا کرے اور کچھ سے حج کرے میں نے ارز کیا کہ مگر اسے تو حج کے خرچ کے بعد اسے تو حج کے خرچ کے بقدر ہی یافت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال قرض ادا کرے اور ایک سال حج کو جائے میں نے ارز کیا کہ مگر یہ رقم تو اس کو بادشاہ وقت سے عطا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے کوئی ہرچ نہیں ہے اور پھر اگلی حدیث ہے ٹو نائن زیرو سیبن پہ لکھائے کہ اور ایک شخص نے حضرت امام جعفی صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اور یہ کہا کہ میں ایک مقروض شخص ہوں کیا مزید قرض لوں اور حج کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ سب سے زیادہ قرض کا ادھا کرنے والا ہے اور مجھ پر بہت سے لوگوں کے قرض ہیں اب مجھے کچھ دراہم ہاتھ آئے ہیں اگر میں سارے قرض خواہوں میں تقسیم کر دوں تو بھی پورا نہیں پڑے گا اور اب میں کیا کروں قرض خواہوں میں تقسیم کروں یا حج کر لوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس سے حج کرو اور اللہ پر چھوڑ دو کہ وہ انشاءاللہ تعلہ تمہارا قرض ادا کرا دے گا آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے باب وہ عورت جس کا شوہر اس کا حجت الاسلام یا حج مستحب سے روکتا ہے آئیے اس حوالے سے تین حدیث ہیں پہلے پڑھتے ہیں تونائن زیرو نائن پہ حدیث ہے کہ ابان نے ذرارہ سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر سے روایت کی اس کا بیان ہے کہ میں نے آج اناب سے ایک ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا جس نے ابھی کوئی حج نہیں کیا مگر اس کا شوہر اس کو حج کی اجازت نہیں دیتا تو آپ نے فرمایا کہ اگر شوہر اجازت نہیں کیا ہے تو حج کرے خوہ اس کے شوہر کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو پھر اگلی حدیث ہے اس ٹاپک پہ آخری حدیث کے عصاق بن امار نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے روایت کی اس بیان ہے کہ میں نے آج اناب علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے مطالق دریافت کیا کہ جو دولت مند اور خوش حال ہے اس نے حج اسلام یعنی کہ پہلا واجب حج کر لیا ہے اب وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ حج کراؤ تو کیا شوہر کوئی حق ہے کہ وہ اسے منع کر دے تو آپ نے فرمائے کہ ہاں اپنی آئیے اس ٹاپک کے حوالے سے یہاں پھر تین احادیث ہیں سب سے پہلی حدیث ہے 291 2 نمبر ہے کہ معویہ بن امار سے روایت کی گئی اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کے مطالق دریافت کیا جو حج کے لیے بغیر ولی مکہ گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حرج نہیں وہ باوسوق لوگوں کے ساتھ جائے پھر اگلی حدیث کے نمبر ہے 2913 کے لکھا ہے اور حشام کی روایت میں ہے کہ انہوں نے سلمان بن خالد سے ایک ایسی عورت کے مطالق روایت کی ہے مگر اس کے ساتھ کوئی مہرم نہیں ہے تو کیا اس کے لیے حج کرنا درست ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ ہر طرح خود کو محفوظ و معمون سمجھتی ہے اور اب اگلی تیسری اور آخری اس ٹوپک کی حدیث ہے 2914 نمبر کلکہ اور بزنتی نے صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعف صدق علیہ السلام سے عرض کیا آپ علیہ السلام تو میرا پیشہ جانتے ہی ہیں چنانچہ ایک عورت میرے پاس آئی ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ وہ مسلمان ہیں آپ لوگوں سے محبت رکھتی ہے تو آپ لوگوں نا کا محرم ہوتا ہے پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تین مرتبہ تلاوت فرمائی اور یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی ون ترجمہ پڑھے ہیں کہ مومنین و مومنات ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں ہم یہ دوبارہ دور آلیتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر سیونٹی ون ترجمہ چپٹر یعنی اگلا باب ہے ادہ کے زمانے میں عورت کا حج کرنا آئیے اس کے بارے میں دو حدیث یں لکھا ہے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے انہی امام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ مطلقہ عورت اپنے زمانے عددت میں حج کر سکتی ہے پھر اگلی حدیث پہ ابن بکیر نے زرارہ سے روایت کی اس کا بیان ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی عورت کی مطالق دریافت کیا جس کا شوہر وفات پا گیا ہے تو کیا وہ زمانہ عددت میں حج کر سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہے اب آئیے اگلا باب ہے کہ کسی حاجی کا راستے میں مر جانا اس حوالے سے یہاں پر دو حدیث ہیں پہلی حدیث ہے نمبر کی کہ علی بن رعب نے زریز زواد رے یہ سین زریز سے انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص حدود حرم کے باہر کہیں اور مرا ہے تو اس کا ولی اس کے حجت علیہ السلام کی قضا کرے گا اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے علی بن راب نے برید عجلی سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک شخص حج کے لئے نکلا اس کے ساتھ اس کا خرچ مگر وہ راستے علیہ السلام کے لئے کافی ہے اور اگر اس نے ابھی کوئی حج نہیں کیا تھا اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے مر گیا تو پہلے تو ہم نے پڑھتا کہ پہنچ کر مر گیا اور اس میں ہے کہ داخل ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کا اونٹ اس کا زادے راہ اور اس کا خرچ اور جو کچھ اس کے پاس کہ وہ راستے میں حرم داخل ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کا اونٹ اس کا زادے سفر اس کا خرج اور جو کچھ اس کے ساتھ تھا وہ کس کا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ سب اس کے وارث کا ہے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو تو اس سے اس کا قرض ادا کیا جائے یا یہ کہ اس سے کسی کے حق میں وسیعت کی ہو اگر تو اس کو اس کے ترقے کے صرف اقتہائی کے اندر سے دیا جائے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ سب اس کے وارث ایک تہائی کے اندر سے دیا جائے تو یہ ہم نے پڑھ لیا اور اب اگلا باب ہے کہ میت کی طرف سے حجت اسلام کس مال سے ادا کیا جائے خواہ وسیعت کو کرے یا نہ کرے یہ پوری ہیڈنگ ہے اور اس کے بارے میں جو حدیث نمبر 2919 حارون بن حمزہ غنوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق روایت کی ہے جس نے ابھی حجت الاسلام نہیں کیا تھا اور مر گیا اور اس نے صرف اتنا ہی مال چھوڑا جو حج کے اقراجات کے بقدر ہو تو اس کے بہت سے ورسہ ہیں میراز کے سبب سے مستحق ہیں اب صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریابت کیا جس نے حج کے لئے وسیعت کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے ابھی تک کوئی حج نہیں کیا تھا تو یہ حج اس کے پورے مال میں سے ہوگا اس لیے کہ اس پر قرض ہے اور اگر وہ کوئی حج کر چکا تھا بارہ پڑھتیوں حارس بن مغیرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نہیں میں نے غلط پڑھ دیت ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفی صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میری بیٹی نے حج کے لئے وسیعت کی ہے اور اس میں کوئی حج نہیں تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے حج کراؤ اس لیے کہ یہ فریضہ ہے اس کے بعد اگر کچھ باقی رہ جائے تو اس میں سے ایک حصہ صدقہ دے دو اور ایک حصے سے غلام ازاد کراؤ اور اب اگلی حدیث ہے بشیر نبال نام ہے بشیر نون بے الف لام نبال سے روایت ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفی صدق علیہ السلام سے عرص کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے کوئی حج نہیں کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف سے مرد یا عورت کوئی بھی حج کرے اس کا بیان ہے کہ میں نے عرص کیا کہ مگر آپ علیہ السلام کے نزدیک بہتر کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ کوئی مرد حج کرے اور اب اس ٹاپک پر آخری حدیث ہے آسم بن حمید سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے محمد بن مسلم سے روایت کیے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں قضا کی جائے اور سامعین اب یہاں پر اس نشست میں ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں لیکن میں اگلی جو ریکارڈنگ ہے اگلی نشست میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو ساتھ جلدی بتا دوں ایک آدمی نے حج کی وسیعت کی مگر اس کے وسیع سٹنگ میں پھر ہے اگلا ایک اور باب ہے کہ ایک شخص ایک آدمی سے حج بدل کیلئے رقم لے مگر وہ کافی نہ ہو اس حوالے سے بھی جانیں گے پھر ہے حج کی وسیعت مگر اس کی رقم حج کے لئے کافی اللہ میم بے تیو لام ہے یعنی کہ مفردہ کا احرام اور اس سے محل ہونا اور اس کے مناسق یہ بھی ہم پڑھ لیں گے ماہ رمضان و ماہ رجب وغیرہ میں عمرہ مکہ سے عمرہ کے مواقیت اور عمرہ کرنے والا تلبی کہاں قطع کرے حج کے مہینے سیاحت کے مہینے اور حرمت کے مہینے اور اسی طرح اور بہت کچھ اگر ہم اگلی نشیس میں جان سکے تو اس سے آگے بھی پڑھیں گے اور آپ اجازت دیجئے ابھی مجھے خدا حافظ فی امان اللہ